دوستو جب محبت حاصل نہیں ہوتی ہے تو ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف رکھ دو اور ہماری محبت ایک طرف رکھ دو لیکن جب ہمیں محبت میں دھوکہ ملتا ہے اور کبھی کبھی جب ہماری محبت سے شادی نہ ہو پاتی ہے ادھر ادھر کے لوگ آ کر پریشان کرتے ہیں رشتہ نہیں ہونے دیتے ہیں تب آپ کیا کرتے ہو؟ 90% لوگ ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے ایک ایسی دعا بھی آتی ہے جس کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ کسی کے بارے میں سوچ کے اس کو اپنے دماغ اور دل میں رکھ کر اس دعا کو گیارہ بار پڑھ لیں تو یقین مانیے بندہ اگر سات تالوں کے اندر بھی بند ہوگا تب بھی وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا صرف اتنا ہی نہیں ہے اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا آپ کا استعمال کیا ہے تو آپ اس دعا کو گیارہ بار پڑھیں اور اس کا خیال اپنے دل میں رکھیں یقین مانیے وہ چوبیز گھنٹے کے اندر اندر آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور خود اپنی طرف سے معافی مانگے گا لیکن وضیفہ بتانے سے پہلے آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس وضیفہ کا استعمال ہرگز 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 غلط طریقے سے نہ کریں اگر آپ کا ارادہ نیک اور جائز ہے یہ وضیفہ تب ہی کام کرے گا کسی کو ایسے ہی فسانے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے اس وضیفہ کا استعمال بالکل نہ کریں دوستو اس وضیفہ کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں لڑکے بھی کر سکتے ہیں پسند کی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں نیک رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا پھر کسی کو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو پسند نہ بھی کرتا ہو اور آپ اس دعا کو پڑھیں تو یقین مانیے انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی ادھر آپ کو اس وضیفہ کو مکمل کرنا ہے اور ادھر آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اس کو کرنے کا ایک دن مقرر ہے وہ ابھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا پہلے آپ اس کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیچے اور قرآن پاک کی وہ کونسی آیت ہے جو محبت پانے کے لیے پڑھی جاتی ہے یہ بھی سمجھ لیچے دوستو اس وضیفہ کو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو اگر آپ کے پاس اس انسان کا فوٹو یا پھر کوئی تصویر ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو بہتر بات ہے فون میں بھی آپ لوگ اس کی تصویر کو سامنے نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہی نہ ہو تو آپ اپنے دل میں اس کو امیجن کریں یعنی کہ اس کے بارے میں سوچیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں تنہائی میں بیٹھ کر اگر فوٹو ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ لیں نہیں تو آپ خالی اپنے ذہن میں اس کو سوچ کر تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ قرآن پاک کی آیت دھیان سے سن لیجیے بہت چھوٹی سی ہے ایک بار پھر سے سن لیجیے گلتی نہیں ہونا چاہیے جیسا بتایا ہے بلکل بیسے ہی پڑھنا ہے آپ چاہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ لینا آپ کی سکرین پر لکھا ہوا ہے اس آیت کو صرف آپ کو گیارہ مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ پاک کا ایک نام مبارک یا مجیبو اس کو 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر تین مار آخر میں درودے پاک پڑھیں وہی درودے پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ کا یہ وضیفہ مکمل ہو جائے آپ نے جو فوٹو اپنے سامنے رکھا ہے اگر آپ کے پاس فوٹو ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کے فوٹو پر تین مار پھونک مار دیں یعنی کہ تین مار اس فوٹو پر دم کر دیں اور فوٹو نہیں ہے تو آپ آسمان کی طرف مو کر کے تین بار بھوک مار دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ ادھر آپ لوگ اس وضیفے کو کر کے ہٹیں گے اور ادھر وہ شخص آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا یقین نہ آئے تو آپ ٹرائی کر کے دیکھ لینا لیکن اس کو کرنے کا ایک دن مقرر ہے اس کو بہت دھیان سے سمجھ لینا اس وضیفے کو آپ کو صرف جمعیرات والے دن سے شروع کرنا ہے باقی کے دنوں سے نہیں کرنا ہے اگر آپ باقی کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو سیپ کر کے رکھ لیں صرف جمعیرات کے دن آپ کو اس وضیفے کو کرنا ہے اور اگلی جمعیرات تک کرنا ہے یعنی کہ جمعیرات سے لے کر باقی کے جتنے بھی دن ہفتے میں پڑھیں ان تمام دنوں میں عشاء کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں مشکل سے دو منٹ کا وضیفہ ہے سات دن تو آپ لوگ کمپلیٹ انشاءاللہ کری لوگے بس اسی طریقے سے آپ لوگ سات دن تک اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اچھا اگر آپ لوگ اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں اس کو کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے شہر کا نام کومنٹ بوکس میں لکھ دیں پھر سمجھو آپ کو اجازت مل گئی بس آپ کو اس کی اجازت پانے کے لیے اپنے شہر کا نام جہاں سے بھی آپ رہنے والے ہیں یا آپ کے جلے کا نام آپ کومنٹ بوکس میں لکھیں تب ہی آپ کو اجازت ملے گی عالم صاحب دیکھ لیں گے اس کے بعد اجازت دے دیں گے تو آپ لوگ اپنے شہر کا نام کومنٹ بوکس میں لکھ دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے حق میں دعا بھی کی جائے گی اور آپ کو اس کی اجازت بھی مل جائے گی دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو ان تمام لوگوں تک شیئر ضرور کریں جو اپنی محبت کے درد میں پریشان ہیں جنہیں بہت دھوکے ملے ہیں ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرتے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے گا اور دوستو رکیے آپ کی سکرین پر یہ جو میں نے ویڈیو لگایا ہے نا یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پوپرفل ویڈیو ہے اگر آپ اس وضیفے کو نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ایسی چیزوں میں کامیابی پانا چاہتے ہیں بنا وضیفے کو کیے تو آپ کی سکرین پر یہ جو ویڈیو ہے اس میں گوز پاک کے روزہ مبارک کا پتھر ہے ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے